اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے کرم اور مہربانی کے ساتھ اپنا آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو ابھی جو ہے یہاں پر جو ہے ہم یہ گندم کے جو یہ سٹے ہوتے ہیں یہ اٹھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے گندم کا دانہ ہے تو ابھی جو ہے ہم ان کو کچھ دیر جو ہے سوکنے کے لیے ڈال دیں گے تو ابھی جو ہے ماشاءاللہ سے ہم نے ان سٹوں کو جو ہے دو تین جو ہے دھوپے لگوا لی ہیں تو ابھی جو ہے ہم اس کو کوٹیں گے اس کے باعت میں ہم اس کے دانہ الائدہ کر لیں گے یہ کچھرہ جو ہے وہ الائدہ کر لیں گے جو ہے اس دنڈے کے مزے کو کوٹنا شروع کر کر آگے ہم اس کے لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دانہ الائدہ ہو چکے اور کچھرہ تھا ہم نے کر لیا ہے تو ابھی جو ہمیں اس کو جو ہے سائٹ پر کر دیں گے تو یہ پورا پروسیس ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ سے بزارش ہے کہ تو اس طریقے کے ساتھ ہم نے ان ساتھ کو کرنا ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ ماشاءاللہ سے ہم یہ سارے کر لیں گے بس مکمل ہونے والے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ سے ہم نے یہ جو ہے یہ سٹھے جو تھے ان کے اندرسے جو دانا وہ الیدہ ہو گیا اور یہ کچھرہ جو الیدہ ہو گیا ابھی ہم اس کو کریں گے کھلی مطلب کہ یہاں پر ہماری طرف کہتے ہیں کہ جب پنکھا لگا کر آگے یہ جو ہے ایسے چھانے کے ساتھ ساف کرنے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو ابھی جو ہے ہم اس کو اکتھی کار کے ساری کو ایک جگہ پر اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ساف کریں گے اور کیا کیسے ساف کریں گے یہ بھی پروسیس آپ دیکھ لیجئے گا تو بھی جو ہے یہ جو موٹے موٹے اوپر سے ہم اٹھا کر جو ہے اس پلی کے اوپر رکھیں گے اور اس کے دردانہ نہ آئے خاص طور پر یہ ہم نے دیان رکھنا ہے تو بھی جو ہے ماشواللہ سے یہ وہاں جو ہم نے موٹا موٹا کچھرا تو وہ کر لیا ہے ابھی جو ہے ہم پنکھا لگا کے اس کنک کو ساف کر لیں گے دانے لیدہ کر لیں گے اور یہ کچھرا جو ہے وہ علیدہ کر لیں گے بھائی لاؤ تو ابھی جو ہم یہ پنکھا یہ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سٹارٹ کریں گے اور اس کے اندر یہ ڈال کر گندم کو ساف کر لیتے ہیں بسمیزار مانک بھی اور ابھی جو ہے یہ پنکھا ہمیں چلا لیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہاں پر دانے آ رہے ہیں اور اس طرف سارا جو گند ہے وہ ہوا کی جو ہے یہ پنکھا کی ہوا سے جو ہے ادھر جا رہا ہے اور جو ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر گر رہا ہے تو بعد میں ہم اس کو اکٹھا کر کے جو ہے پھینک دیں گے تو ابھی جو ہے ہمارے پاس یہی جو ہے تھوڑا سا یہ سے رہ گیا ہے اس کے بعد جو ہمارا کام یہ مکمل ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے جو دانے لیتا لیا ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارے یہاں سے ختم ہو چکے ہیں اور یہ بس آخری ہے تو ابھی جو ہے ماشاءاللہ سے ہم نے یہ جو ہے نکال لیے ہیں سائیڈ پر کر لیے دانے اور یہ جو کچھ رہا کر لیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آگے آگے جو ہے یہ ہم دوبارہ سے کر لیں کیونکہ اس میں دانے ہیں تو اس طرح سے جو دوبارہ سے ہم کر لیں گے اور یہ دروازہ جو ہے کھول دیتا ہوں اس سے جو ہے یہ سارا کچھرا بہر بھی چلا جائے گا کچھ اندر سے موسیقی ہماری بلکل کنک ساف ہو چکی ہے گندم اور کوئی بھی اس کے اندر گاندا بن نہیں ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی کر جو گندم ہے اور اب ہم اس کو جو ہے آٹا پی سوا کر کھائیں گے یہ ماری منت رنگ لائی ہے تقریبا 10 سے 12 کلو سے زیادہ یہ بھی میں نے تو لی نہیں ہے لیکن 10-12 کلو جو ہے الحمدللہ ہماری کنک بازی چکے شکر الحمدللہ تو آج کی سوڑے میں نے آپ کو پروپر آپ کو دکھایا کہ کیسے ہم نے کی ہے صاف اور وہ اس کے اندر جو ہے ہماری وہ جو گاند تھا وہ پڑا ہوئا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر بھوم اور وہ جو ہے تو جیسے کہ آپ کی پتہ ہے کہ ہم سٹے لے کر آئے تھے تو یہ جو ہے یہ گاند اسکرنے سے زیادہ نکلا ہے تو گندم تھوڑے نکلی ہے لیکن کوئی بات نہیں شکر الحمدللہ کہ ہمارے تھوڑے سی گندم بن گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو مرتا ہوں آپ ایک سوڈیو میں مجھ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھ کو موم یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھ کو 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 م